بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ روز قیامت تمہارے درمیان اس بات میں فیصلہ فرما دے گا اے مخاطب جس میں اے لوگوں تم اختلاف کرتے تھے عموم کا خطاب جو آج اختلاف کر رہے ہو کہ اللہ قیامت کے لئے فیصلہ فرما دے گا اب ایک عموم کے اعتبار سے خطاب ہے اے مخاطب تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے جو جانتا ہے وہ سب کو جو آسمان میں اور زمین میں ہیں اِنَّ فِي دَالِقَ فِي کتاب بے شکی سب کچھ کتاب میں ہیں اِنَّ دَالِقَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے شکی اللہ تعالیٰ پر آسان ہے سب کو جاننا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمِنَزِلْ بِهِ سُلْطَانُ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ اور وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے ان کی جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی اور اس کی جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں ہے تکے لگاتے ہیں وَتَوَا حَمَات کا شکار ہے نجانے کے ان کو معبود بنائے بیٹھے وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِن نَصِيرُ اور ظَالِمِين کا کوئی مددگار نہیں وَإِذَا تُتَلَعَ لِهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِمْ تَعْعَارِفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافروں کے چہرے پر آپ ناغواری کے اثرات کو پہچان لیں گے يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلِهِمْ آيَاتِنَا قریب ہے کہ ان پر حملہ کرتی جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائیں تو کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں قرآن کی طرف آنے کی بات کی جائیں چہرے بگڑ جاتے ہیں یہ آج بھی ہے یہ اس وقت کا بیان جب قرآن پاک نادل ہو رہا تھا اس وقت کیا کہا گیا قُلْ اَفَوْنَبِّئُكُمْ بِشْرِ مِنْ ذَالِكُمْ اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بتر بات کیا ہے انار جہنم کی آگ قرآن پاک سے روکنے والے قرآن کی دعوت میں روڑے اٹکانے والے قرآن کی تعلیم میں روڑے اٹکانے والے قرآن قریم کے خلاف سادشے کرنے والے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کی ہے جس کا یعنی اس جہنم کی آگ کا وہ بھی اس المصیر اور وہ برا ہے ٹھکانہ یعنی جہنم کا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ سرمائے سورہ حج کا آخری رکو ہے بڑا جہمع ایک مقام ہے سارے انسانوں کے لئے دعوت اور دعوت قبول کرنے والے ایمان والوں کے لئے لا عمل عطا ہو رہا ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہجرت کے سفر کے دوران میں یہ آیاتِ کریمہ نازل ہوئی ہیں جن میں دعوتِ ایمان بھی ہے اور دعوتِ عمل بھی ہے توحید کا بیان ہے شرکِ نفی ہے اور رسالت کا بیان ہے اور آخرت کا بیان بھی آ رہا ہے یا ایوہ الناس دوری بمثلن فستمعولا اے انسانوں ایک مثال بیان کی جاری اس کو توجہ سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِجِّتَ مَعُولَا بے شئر تم جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب مل کر جمع بھی ہو جائیں اس کام کے لیے ارے پیدا کرنا دور کی باب وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنَقِذُهُمِن اور اگر مکھی اسے کو چھین کر لے جائے تو یہ بیچارے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے دَعُو فَالطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ کتنا ہی کمزور ہے چاہنے والا بھی اور وہ جس کو چاہا جا رہا ہے اگر بتوں کی بات کرے تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور ان کے سامنے تم نے چڑاوے نظر آنے رکھیں یہ مکھی کچھ اس بھی اٹھا کر لے جائے بیچارے چھڑا بھی نہیں سکتے ان بتوں کو پکارنے والا بھی کمزور اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور وہ اتنے کمزور کہ پاش پاش کر دیئے گئے تھے اپنا دفاع نہیں کر سکے جب ابراہیم علیہ السلام نے اقدام کیا تھا فرمایا مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا کسی کم تر پر گھٹیا پر راضی ہو گئے اور اللہ خالق کائنات کو بھلا دیا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِّيُّنْ عَزِيزِ بے شک اللہ تعالی یقینا قوت والا غالب پورا اختیار رکھنے والا ہے اللہ تعالی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے رسول فرشتوں میں بھی ہیں کیا مطلب پیغام پہنچانے والے جبریلِ امیم وہی لے کر آتے تھے اور سوالات انبیاء رسول کو اللہ تعالی نے چنا تو فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے بھی اِمْنَ اللَّهَ سَمِعُ عَمْ بَصِیرِ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اب آخرت کا ذکر بھی آ رہا ہے اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے سب باتوں سے اللہ واقف ہے وَإِلَ اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ وَتَمَامُ مُعَامْلَاتِكَا بِالْآخِرِ لَوْتَایَ جَانَا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے طرف ہے یہ آخرت کی توجہ دلا دی گئی یہ قرآن پاک کی بنیادی دعوت توحید کی رسالت کی آخرت کی اب جو قبول کریں وہ ایمان والے ہیں اور ان کے لئے دعوت عمل ہے اور ایک رائے کی پہلا بقاعدہ خطاب ہے یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کے الفاظ میں اور یہ سفرِ حجرت کے دوران میں تقادہ آ رہا ہے گوئے آئندہ کا مستقبل کا لائے عمل ان اگلی دو آیات میں آ رہا ہے اور دین کے تقادے تمام کے تمام ایک خوبصورت جامعیت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمُدُ ارْقَعُوا وَسْجُدُوا اے ایمان والو تو برکو کرو سجدہ کرو ایک مراب نماز وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو نماز سے آگے بڑھ کر عبادت چوبیس گھنٹے مطلوب ہے وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلا یعنی کامیابی پاؤو تمام نیکی ہیں اس میں شامل اور حقوق العباد بھی اس میں شامل اور انسانی ہمدردی کا معاملہ خدمت خلق کا معاملہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک لازم نہیں ہے ان باتوں کے دلائم تفاصیر میں مل جائیں گے سارے عیمہ ہمارے سر کے تاج ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور فقی آرہ کا اختلاف یہ حسن ہے امت میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہاں جو احناف کی رائے پر عمل کرتے ہم اور آپ ان کے لئے سجدہ لازم نہیں مگر جو امام شافر رحمت اللہ علیہ کی رائے پر عمل کرتے ان کے لئے سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے ایک دل کی بات ارس کر دوں اگر کوئی فقہ حنفی کے فالو کرنے والے بھی سجدہ کر لیں گے تو کوئی مشکل بات نہیں کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے ہم ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں توڑنے کا ہمیں سسلہ آتا ہی نہیں کیا کریں مجبوری ہے ہمیں جوڑنے ہی آتا ہے اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جوڑنے کے لئے بھیجا دل وسیح ہونے چاہیے ان فقہ آرہ کی وسعت کے اعتبار سے آگے فرمایا وَجَاہِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ ہی اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے جہاد وسیطر مفہوم میں اللہ کا بندہ بننے کے لئے کوشش جہاد جہاد کا لفظ جہود سے بنا کوشش محنت جد و جہود اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اس کے لئے جہاد اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کے لئے جہاد کرنا جد و جہود کرنا یہ بھی تقادہ تو خود اللہ کا بندہ بننا اور امت ہی ہونے کے نات دین کی دعوت کا کام کرنا اور اقامت دین نفاذ دین غلب دین کی جد و جہود کرنا اللہ کی عطا کردہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہود کرنا اس ساری زندگی کے ان سارے پہلوں کی تقادوں کو ایک لفظ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے کور فرما دیا لیکن جہاد کیسا حق کا جہاد ہی اللہ اکبر بڑا زوردار انداز کلام میں ایسے کرو جیسا کہ حق ہے وہ کہتے ہیں نا پروفیشن میں جان لگا دی پروفارمنس کے اندر کس کی میں نہیں بتا رہا جان لگا دی اور جان ادھر لگاؤ جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اللہ ہمیں توفیق دے اگلے الفاظ کو اللہ کی قسم اٹھا کر اس کرو دل کے کانوں سے سننا چاہیے ہوا جتباکم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے پہلے محمد مصطفیٰ تک آدم علیہ السلام سے لگر محمد مصطفیٰ تک اللہ نے سوالاک انبیاء کو چنا تھا اے مسلمانوں اے امت محمدیہ تمہیں اعزازیہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہو گئی مگر کار رسالت باقی ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کرنے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے دل کے کانوں سے سنیے ہوا جتباکم اللہ نے تمہیں چن لیا کس کام کے لیے وہ آگے آ رہا ہے وما جعال علیکو فی الدینی من حرج اور اللہ نے تمہیں دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی آسان دین دیا رعایت بھی عطا فرما دی آسانی بھی عطا فرما دی لیکن آسانی وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائی میرا دل یہ چاہ رہا ہے میرا دل یہ چاہ رہا ہے میری آسانی نہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی عطا کردہ آسانی ملت ابی ابراہیم تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو ان کی ملت پر ہو اور ان کی ملت کیا تھی البقرہ آیت 131 طریقہ کیا تھا جو حکم آئے جھک جاؤ یہ اسلام ہے میری نہیں اللہ کی چلے گی ایسے ہی نا جی تو یہ اسلام ان ٹوٹالیٹی اللہ تانا چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ٹوٹالیٹی میں اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمیٹ کر دیا تھا اللہ کے سامنے یہ ہے جو فرمایا جا رہا ہے ملت ابی کو ابراہیم تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو ہوا سمعکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا وہ خود مسلم تھے ربنا وجعلنا مسلمین یہ ایک مسلم کی دعا ہو رہی البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت ون ٹوٹی فائیو اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةَ مُسْلِمَةَ تَلَّق ہماری اولاد میں امتِ مسلمہ اللہ اٹھا اللہ اکبر ہاں فقہی آراء کے اختلاف کی بنیاد پر مسلکی آراء کے اختلاف کے بنیاد پر ایک بندہ ایک مسلک سے منسلک رہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں یہ حنفی ہیں یہ شافعی ہیں یہ مالکی ہیں یہ حنبل ہی ہیں اور اس کے بعد بھی تخصیموں میں بحث نہیں کرتا آپ کے سامنے لیکن ہمارا اصل تعارف کیا ہے مسلم یہ سب اسلام کے فورڈ میں داخل ہیں اللہ دلوں میں مساتح عطا فرمائے اور مسلک پرستی کے جو فتنے ہیں جو فرقہ واریت کی افرید کے شکر اختیار کر گئے اللہ تعالیٰ ان سے ہماری افادت فرمائے من قبل و فی حادہ اس سے قبل بھی یہ نام اور اس قرآن پاک میں بھی یہ نام تمہارا رکھا انہوں نے لیا کونر وصول شہیدن علیکم و تکون شہداء علم ناس تاکہ رسول اکرم علیہ السلام تم پر شہید گواہ ہو جائیں و تکون شہداء علم ناس اور تم شہید لوگوں پر ہو جاؤ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر شہید گواہی دینے کے معنی میں اور ایسی ہی بات البقرہ آئیت 143 میں آئی تھی تم میں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول علیہ السلام تم پر گواہ یہاں ترتیب کیا رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اس کام کے لیے ہوا جتباہ کم اللہ نے تمہیں چنا ہمیں کسی چھوٹے کام کے لیے اللہ نے نہیں اٹھایا کھا لیا پی لیا پیٹ بھر لیا بینک بیلنس جمع کر لیا دیکھ سینڈ مر کے چلے گئے دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے نو اس کا نہیں ہے اتنے چھوٹے سے کام گئے اللہ نے حجور آپ کو پیدا نہیں کیا بڑا کام ہے بڑا سوچنا ہے بڑی امت بنائی اللہ نے خیر امت قرار دیا بڑے کام کے لیے اللہ نے اٹھایا وہ کام یہ ہے حضور کے بحاف صلی اللہ علیہ وسلم اب انسانیت کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی قول سے کردار سے اور نظام کو قائم کر کے پیش کرنا ہمارے ذمہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے شروع کہاں سے ہوگا کام فاقیم الصلاة باتو الزکاة واعتصیم باللہ پس نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اسلام کے ستون مضبوط کرو بنیاد جڑ میں ایمان ہو اور نماز زکاة یہ ستون اسلام کے روزہ حج بھی ہے ان کو قائم کرو اور اب پورے دین کی امارت کے لیے سٹرگل کرو جد و جہد کرو پس نماز قائم کرو زکاة ادا کرو واعتصیم باللہ اور اللہ کو یعنی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کے رسی قرآن پاک آل امران آیت اکسو تین واعتصیم بحبل اللہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہاں فرمایا جارہا ہے اللہ کو مراد اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ہوا مولاکم وہ اللہ تمہارا مولا ہے کارساز ہے فنعم المولا کیا ہی بہترین کارساز ہے ونعم النصیر اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے اللہ تعالی وہ کہا نہ کسی اٹھبان کمر کیا ڈھرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اللہ اپنی ذات پر اعتماد توقل کرتے ہوئے اس مقار پر ہمیں لبائی کہنے کی توفیق دیں اپنی رحم جہاد کی توفیق دیں اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اللہ مجھے آپ کو ہماری نسنوں کو ہمارے گھرانوں کو ہمارے وسائل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدلہ ناظرین کرام ستروے پاری کی تکمیل ہوئی اٹھاروے پارے میں داخل ہو رہے ہیں اٹھاروہ پارہ قرآن پاک کا صورت المؤمنون کا آغاز ہو رہے ہیں نام سے ظاہر ہے ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے ایمان والوں کی ظاہری صفات صورت کے شروع میں آ رہی ہیں ایمان والوں کی کچھ باطنی صفات صورت کے درمیان میں بعد میں آئیں گی نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر بھی آئے گا اور آخرت کا موضوع بھی ہمارے سامنے آئے گا صورت المؤمنون مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے مدامین ہمارے سامنے آئیں گے ہاں اتدائی گیارہ آیات میں ایمان والے جو کامیاب ہوں گے ان کی بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں اور ایک حدیث مبارک میں یہ جنت الفردوس بانے والوں کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے آئیے صورت المؤمنون کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح پا گئے ایمان لانے والے فلاح اصل کامیابی آخرت کی کن کے لیے ہیں وہ جو آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں ان کے لیے کیا صفات ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو للاحیت اخلاص اور نمازوں میں عادیزی اختیار کرنے کی توفیر عطا فرمائے پہلی صفت ایمان والوں کیا رہی نماز میں خشوعوں کا معاملہ توجہ کیجئے گا باشروع ہو رہی نماز سے صفات کا اختتام ہوگا بعد مکمل ہوگی نماز پر والذین ہم عنی لغوی معردون اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراس کرنے والے ہیں مومن دنیا کو ایسٹ نہیں سمجھتا لیابلیٹی سمجھتا ہے اللہ کو جواب دینا ہے زندگی کہاں لگائی پانچ سوالات ترمیزی شریف میں زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا اس کو تو جواب دینا ہے تو دردتے دردتے زندگی گدارتا ہے اور فضول بیکار باتوں سے بچتا ہے وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدْهُونَ اور وہ جو لغ یعنی بیکار باتوں سے اعراس کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِنُونَ اور وہ جو زکاة پر عمل کرنے والے ہیں ایک مراد فرض زکاة تو مدنی دور میں آئی ہے اور ایک مراد زکاة تسکیہ کے معنی میں کہ وہ اپنے تسکیہ نفس کا احتمام کرتے ہیں ہاں مال جو بندہ خرش کرتا ہے زکاة کے فرض کے تحت بھی اور دیگر مال صدقات کے تحت بھی تو مال خرش کرنے سے بھی نفس کا تسکیہ ہوتا ہے اس کی طرح بھی اشارہ یہاں تسکیہ کے عمل کی طرح بھی اشارہ ہے وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِنُونَ اور وہ جو زکاة پر عمل کرنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِمْ حَافِذُونَ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کے حفاظت کرتے ہیں یہ ڈسپلن اختیار کرنا یہ شرم گاہوں کے حفاظت کے تعلق سے یہ دین کا بنیادی تقاضہ ہے اِلَّا عَلَىٰ أَذْوَادِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سوائے ان کی بیویاں یا وہ جن کے وہ مالک ہوئے مراد کنیزوں کے ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں غلام و کنیزوں کا معاملہ عارضی ہے وہ ہم پانچوے پارے کے شروع میں مختصر اشارک کر چکے اب تو جو فطری خواہش رکھی گئی اس کی تکمیل کا واحد راستہ وہ نکاح کا مندن ہے غلام و کنیزوں کا معاملہ ایک عارضی معاملہ ہوتا ہے جنگی ہنگامی حالات کے اعتبار سے وہ عموم کا نہیں ہے وہ ایکسپشن معاملہ ہوتا ہے باقی نکاح کا پاکیزہ راستہ اللہ نے عطا فرمایا فرمایا کہ پس جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں گے تو وہی حج سے بڑھ جانے والے ہیں نکاح کے پاکیزہ راستے کو چھوڑ کر کچھ اور جو اختیار کیا جاتا ہے وہ کم یا زیادہ اس کی کیفیات وہ زنا کے راستے ہیں اور وہ حج سے بڑھ جانے والے ہیں والذینہم لی اماناتہم وعہدہم رعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں اللہ اکبر امانت کی پاس داری وعدے کی تکمیل بہت بنیادی صفات امان والوں کی پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں آئندہ بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تو گئے کردار کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہیں کامیاب ہونا چاہتے نا تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا امانت کی پاس داری بھی وعدے کی تکمیل بھی امانت وسیطر مفہوم میں ہے وعدہ بھی وسیطر مفہوم میں ہے والذینہم علی صلواتیم یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وقت پر ادا کرنا ہمیشہ ادا کرنا پابندی سے ادا کرنا مرد ہیں تو باجمات پابندی کے ساتھ ادا کرنا توجہ کے ساتھ ادا کرنا تحارت کا لحاظ رکھنا آداب کا لحاظ رکھنا سب حفاظت میں شامل شروع ہوئی بات نماز سے مکمل ہوئی نماز پر اور ہے کیا زندگی دنیا میں آئے تو ہمارے کان میں ادان دے دی کہ دنیا سے جائیں گے تو ہمارا جنازہ لوگ پڑھ لیں گے ایسا ہی ہے نا تو مومن کی زندگی نماز سے جڑی رہے اور نماز کے گرد گھومیں اس بات پر توجہ دلائی گئی اب ان صفات کے بات فرمایا اولائکہ ہم الوارثون یہی لوگ وارث ہوں گے کیا پیارا لعظ اللہ اسمال فرمارے کس کے وارث اللہ اکبر جو وارث ہوں گے فردوس کے جنہ کا آلہ تنین مقام کیا ہے فردوس مخاری شریف کے روائے ہم فیہا خوردون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اے لہم ان لوگوں میں شامل فرما اللہ ہم انہا نسانوک جنہت الفردوس اے اللہ ہم توجہ سے جنہت الفردوس کا سوال کرتے ہیں یہ ہیں صفات اب ان کے بعد آ رہا ہے ذکر تخلیق انسانی کے حوالے سے اور ان مقامات کو پڑھ کر امبریولوجی یعنی تخلیق انسانی کے مراحل پر کلام جس فیلڈ میں کیا جا رہا ہوتا ہے امبریولوجی اس کے ماہرین بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ صدیوں پہلے قرآن کتنی باریک بھی نہیں سے ان مراحل کو بیان فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ تِينَ اور یقین ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا خاص مٹی کا چناؤ یہ تو تخلیق آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ اس کے بعد پھر وہ نطفہ قطرہ اس کے معمول جس سے مرد عورت کے ملاب کے نتیجے میں انسانوں کی نسل کا آگے بڑھنے کا معاملہ ہے ثُمَّ جَعَلْ لَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِين پھر ہم نے اس ایک مضبوط جگہ میں نطفے کے طور پر ٹھہرایا نطفہ قطرہ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا اور اس علاقہ میں معلق لٹکنے کا بھی ایک تصور ہے کہ وہ جس رحم مادر یوٹریس کی دیوار پر لٹک کر لٹک کر اپنی غذا حاصل کرتا ہے تو علاقہ لٹکنے کا مفہوم بھی ہے عام ترجمہ جمع ہوا خون ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا فَخَلَقْنَا لَعَلَقَةً مُضْغَةً پھر ہم نے جمع خون کو لوٹڑے کی بوٹی بنایا یہ نطفہ علاقہ مُضْغَةً حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں بھی چالیس 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 ایک سو بیس دن چالیس دن نطفہ چالیس دن علاقہ چالیس دن مُضْغَةً آگے فرمایا جا رہا ہے فَخَلَقْنَا لَلْمُضْغَةً عِضَامًا پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائی فَقَسَوْنَا لَعِضَامًا لَحْمًا پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا ثُمَّا انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اسے نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کر دیا یہ نئی صورت کیا ہے انسان میں روح کا پھوکا جانا ایک سو بیس دن کے بعد حدیث میں سکر آیا فرشتہ بھیجا جاتا ہے روح پھوک دی جاتی ہے اور کچھ باتیں تیہ کر دی جاتی ہیں یہ بھی کہ رسک کتنا ہوگا موت کا واقع ہوگی یہ ہے ایک اور شان کے ساتھ نئی صورت میں کھڑا کر دینا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بس بڑی برکت والے اللہ بہترین پیدا فرمانے والا انسان اپنی تخلیق پر یہ غور کر لے تو دنگ رہ جائے اور جس فیلڈ کے مائدین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں صدیوں پہلے کوئی ایکیوپمنٹ نہیں تھا اتنی باریک بینی سے کس نے بیان کیا رب کائنات ہی کہ یہ کلام قرآن حکیم ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيِّتُونَ پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مر جانے والے ہو ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ تُبْعَثُونَ پھر بلا شبہ تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقُ اور یقینا ہم نے تمہارے اوپر بنائے سات راستے اشارہ سات آسمانوں کی طرف اور ایک رائے یہ فرشتوں کی گدرگاہیں بھی ہیں وَاللَّهُ عَلَمْ سات آسمانوں کی اصل حقیقت وَاللَّهُ عَلَمْ حتمی بات کہنا ہمارے در مشکل ہے وَمَا كُنَّ عَلِ الْخَلْقِ غَافِنِينَ اور اللہ فرمارا ہے اور ہم پیدائی سے غافل نہیں یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد کوئی بھول نہیں گیا اللہ ہر ایک کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے جاہل فلسفیوں کا تصور ہے ہاں وہ میکرو لیول کی باتیں جانتا ہے مائیکرو لیول کی باتیں نہیں جانتا استغفراللہ اللہ ہر شئے کو جانتا ہے سبحان اللہ وہ فرماتاں پیدائی سے غافل نہیں اور یہ تخلیق بھی ماں مقصد اللہ نے فرمائی ہے وَأَنْ زَلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے آسمان سے بارش برسائی ایک اندازہ کے متعاندازہ ڈیو میجر زیادہ ہو جائے تو مشکل ہو جائے زمین والوں کے لیے سمال نہیں سکیں گے پانی کو فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا مراد محفوظ کیا وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتِ مِنَّا خِينِ وَأَعْنَابِ بس ہم نے پیدا کہ اس سے تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغان لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِوْ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْقُلُونَ تمہارے لئے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو وَشَجَرَةً تَخْرُجُ فِي طُولِ سَيْنَاءَ تَمْبُتُ بِدْدُهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآَقِنِينَ اور درخ یعنی زیتون کا جو تور سینہ سے نکلتا ہے وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لئے تور سینہ کا علاقہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلقوں سے بھی معروف ہے بہترین پیداوار کا علاقہ بھی ہے اور عربوں کا معاملہ کیا تھا اب بھی ہے عرب جو ہے وہ روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی زیتون کو استعمال کرتے ہیں تو فرمایا کہ اور درخ یعنی زیتون کا جو تور سینہ سے نکلتا ہے وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لئے اور بے شک تمہارے لئے چوپائیوں میں مقام عبرت ہے سبق آموزی جانور جو دودھ دیتے ہیں ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے تو ہم تمہیں ان سے پلاتے ہیں دودھ جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سباس کے گوشت کو تم کھاتے ہو وَعَلِيهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو یہ اللہ کی نعمتیں نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا الْا قَوْمِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبَدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اور یقین ہے انہوں نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے طرف بھیجا پس انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرْتے نہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ تو ان کے قوم کے جن سرداروں نے کو فرقیا وہ بولے یہ تو کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح ہے کہ انسان ہیں يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وہ چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن کر بیٹھ جائے مَعَذَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَادَ فِي آبَائِنَ الْأَوَّنِينَ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے پشتے باپ دادہ میں ایسی بات تو کبھی نہیں سنی کہ انسان رسول بنا کر بھیجا گیا ہو اِنْ هُوَ إِلَّا رَجْلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّسُ بِهِ حَبْتَحِينَ یہ تو کچھ بھی نہیں مگر ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا پس تم ایک مدت تک کے لئے انتظار کرو مَعَذَ اللَّهُ یہ بدکلامی اس قوم کی قَالَ رَبِّنْ سُرْنِ بِمَا كَذَّبُونَ نُوَ علیہ السلام نے عرص کی کہ اے میرے میری مدد فرما اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا فَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِسْنَعِ الْفُلْقَ بِأَعْعَيُنِنَا وَوَحْيِّنَا تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کے ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے کشتی بناو فَإِذَا جَا أَمُرُونَا وَفَارَةً تَنُّورَ پہ جب ہمارا حکم آئے وَالتَنُّورَ اُبَلْنے لَگے فَاسْلُقْ فِيهَا مِنْ كُلِّمْ زَوْجَيْنِ ثْنَيْنِ وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلِهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو یعنی نر اور مادہ سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم ان میں سے ثابت ہو چکا بیوی نافرمان ایک بیٹا بھی نافرمان وَلَا تُخَوَتْ اِبْنِ فِي الَّذِينَ غَلَمُ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں فَإِذَا سْتَوَيْتَ أَمْتَ وَمَمْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ پھر جب اے نو تم بیٹھ جاؤ اور کشتی پر تمہارے ساتھی فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یوں کہنا کہ تمام تعریف شکر اللہ تعالیٰ کیلئے جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی ظالمین کی قوم سے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِ مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور یوں کہنا کہ اے میرے مجھے مبارک منزل یعنی مقام پر اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ وَإِنْ كُنَّا لَمُبُتَنِينَ بے شک اس میں یقین نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں یہ نو علیہ السلام کا قصہ ہوا اور اس کے بعد عموم کے اعتبار سے بات آ رہی ہے اور ایک رسول کا ذکر نام لیے بغیر کیا گیا ہے ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِمْ قَرْنًا آخرین پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا دوسرا گروہ اور لوگ آئے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پھر ہم نے ان کے درمیان انہی میں اس ایک رسول کو بھیجا ایک رائے کے حود علیہ السلام یا صوری علیہ السلام ہیں مگر ان کا اس مقام پر نام نہیں لیا گیا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پھر ہم نے ان کے درمیان انہی میں اس ایک رسول کو بھیجا اَنِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاہِنْ غَيْرُونَ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تمہارے دوسل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اَفَلَا تَتَّقُونَ پس کیا تم ڈڑتے نہیں ہو یہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اس کا ڈر اختیار کرنے کی ان کو نصیت فرمائی اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے متقیب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے ناظر کے ہم اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے حضور دعا کا اعتمام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم و تم علینا انکا امت التواب الرحیم یا اللہ ہم سب کی ہمارے ماباب کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے یا اللہ قرآن پاک سے مزین محبت عطا فرمائے اس کی تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ اپنے دین کی دعوت اور اپنے دین کی نفاس کی جدد جہد کے لئے ہمیں قبول فرمائے اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصفت و غلب عطا فرمائے اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان شفا عطا فرمائے اے اللہ ہمارے تمام منعومین کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اے اللہ بری موت سے بری خاتمے سے معفوظ فرمائے اے اللہ ہمیں قبر میں راحت عطا فرما جہنم سے آدھات فرما دے اے اللہ ہم سب کو جنت الفرد verscharہ فرما دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے بسل اللہ علم نبی الكریم وعلى آلہ و اصحابه اجمعین آمین برحمتی کا ارحمت اللہ برحمت